اسلام علیکم ناظرین ساہر نیزکو سادمہ آپ کا میں ازمان شوئے بسن آج کی ویڈیو جو زمان پارک میں جو صورتحال ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے نیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا اٹھائیس گھنٹے پولیس نے شیل پھینکے ہیں وارٹر کینن کا استعمال کیا ہے اور بے تہاشہ ظلم کیا ہے اٹھائیس گھنٹے اور اتنا ظلم کیا ہے اتنے شیل پھینکے ہیں کہ نوجوان تو نوجوان یا جو مرد تھے جو خواتین تھی وہاں پہ وہ بھی نڈھال ہو چکی تھی اتنے شیل پھینکے گئے اتنا ظلم کیا گیا اور یہ جو شیل اور اتنا ظلم ہوا ہے یہ بے وجہ ہوا ہے خان مخواہ ایسے بس خان کو ظلیل کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا تھا سارا کہ کسی نہ کسی طرح خان کو ظلیل اور رسوا کرنا ہے اور اسے گرفتار کرنا ہے اور ساری دنیا میں اور پاکستان میں بلخصوص خان کا امیج خراب کرنا ہے مطلب کسی طرح اسے رسوا کرنا تھا باقی کوئی وجہ نہیں تھی گرفتار کرنے کی وجہ بھی نہیں تھی اگر یہ گرفتار کرنا چاہتے یا ان کا ارادہ اگر گرفتار ہی تھا تو عمران خان صاحب نے اپنے جو پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمد قریشی صاحب کو تین بار پولیس کے پاس بھیجا ہے مذاکرات کے لیے اور شاہ محمد قریشی نے واضح کیا ہے کہ خان صاحب 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہوں گے اور یہ جو سارے ڈراما رچایا گیا یہ صرف خان صاحب کو 18 مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے تھا کہ آج ہم خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں اور 18 مارچ کو عدالت میں پیش کریں گے اور وہی بات شاہ محمد قریشی نے جا کے پولیس کو بتائی ڈی اے جی صاحب کو کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18 مارچ کو میں پیش ہو جوں گا عدالت میں جب شاہ محمد قریشی تین بار گئے پولیس کے پاس تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے اور ظلم و تشدد عوام پر نہ کرتے یہ بھی پاکستانی عوام ہے اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے کوئی دشمن ملک سے نہیں تعلق رکھتے تھے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے اور جب شاہ محمد قریشی پیغام لے کر گئے اور واضح کیا اور کلیئر کیا کہ خان صاحب آئیں گے 18 مارچ کو پیش ہوں گے عدالت میں تو ان کو چاہیے تھا وہ پیچھے ہٹ جاتے اب ایک جانب یہ ہے کہ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں پولیس کو شاہ محمد قریشی تین بار گئے ہیں واضح کیا کہ 18 مارچ کو میں پیش ہوں گا اور دوسری جانب جو میاں نواز شریف صاحب جن کو پچاس روپائے کے سٹام پہ عدالت نے ملک سے بار بھیج دیا اور وہ چار سال سے پاکستان میں واپس نہیں آ رہے اور ایک بندہ جو واضح کر رہے ہیں کہ میں 18 مارچ کو پیش ہوں گا اور 28 گھنٹے اس پہ اور اس کے جو کارکون تھے اس کے چانے والے ان پر ظلم و تشدد کیا گیا خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ میں 40 سال سے مسلسل یہ جو ظالم اور جہل حکمران بیٹھے ہوئے ہیں مسلط ہیں پاکستان پہ ان کی انا میں نے ختم کر دیئے ان کا غرور جو تھا اور جو پاکستانی عوام کو انہوں نے بے وقوف بنائے ہوا تھا وہ عوام کے سامنے میں لے آیا ہوں ان کا جو چہرہ اصل اب پاکستانی عوام میں شہور آ گیا ہے اب وہ پاگل نہیں ہیں بے وقوف نہیں ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کون پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اور کون ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں اب انہوں نے عربوں روپے کی جہدادیں آوٹ آف کنٹری بنا دی ہیں پاکستان سے بار ان کے عربوں روپے کی جہدادیں پرہ پڑتی ہیں تو پاکستانی عوام میں شہور آ گیا ہے اور یہ جنگل کا نظام نہیں چلنے دے گیا ان میں شہور آ گیا ہے اور وہ ایک ازاد قوم کی طرح اپنی زنگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور دوسری جانب یہ جو تیرہ پارٹی عمل کے حکومت میں آئی ہوئے ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو جانور سمجھا ہوا ہے بے وقوف سمجھا ہوا ہے اور جو اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ پاکستانی وہ ہمیں شہور آ گیا ہے اور ان کو پتہ ہے ہمیں ایک ازاد قوم ہیں اور ازادی سے اپنی زنگی بسر کریں گے اور پاکستانیوں میں اب خان صاحب نے اتنا شہور اجاگر کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بکھلات کا شکار ہیں وہ ڈرتی ہیں کہ اب تو یہ ساری پاکستانی قوم خان صاحب کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے وہ بکھلات کا شکار ہیں اور کسی طرح وہ پاکستان اپنا عمران خان کو نقام کرنا چاہتے ہیں اسے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اب نون لیگ پی پی کی دشمان ہو گئی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی اور باقی جتنی جماعتیں وہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہی ہیں اندرونی طور پر سب ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں اور تقریبا نون لیگ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ ہمارا بیڑا گھر کر دیا ہے تقریبا پارٹی ایک دوسری پر آپ غصہ دکھا رہی ہیں اندرونی جو صورتیال ہے وہ ایک دوسرے کو آپ دشمن سمجھ رہے ہیں جو پہلے جس طرح تھی بس ایک سال جب حکومت میں رہے ہیں تو بس یہ بار سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہیں اندر سے یہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ ایک دن جان دینی ہے خدا کو ایک دن مرنا ہے صاحب نے مرنا ہے اور پولیس مجھے گرفتار کرنے نہیں آئی تھی بلکہ یہ مجھے مارنا چاہتے تھے خان صاحب نے واضح کیا میں گرفتاری دینے کو تیار تھا لیکن ان کا جو قانونی طریقہ ہے اس طریقے سے مجھے گرفتار کریں میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں باقی خان صاحب نے واضح کیا کہ یہ مجھے گرفتار نہیں کرنا چاہتے ہیں مارنا چاہتے ہیں اگر یہ گرفتار کرتے ہیں کوئی قانونی طریقے سے آئیں مجھے گرفتار کریں لیکن پولیس اس بات کو ماننے سے انکار کرنے پر لگی تھی کہ ہم نے خان کو ظلیل اور رسوہ کرنا ہے قانونی طریقے سے گرفتار نہیں کرنا دوسری جانب شاہ امود کریشی نے انکشافات کی ہیں کہ زمان پارک میں پانچ ویگو ڈالے داخل ہوئے جو پنجاب پولیس کی رہنمائی میں داخل ہوئے ہیں اب ان کی کون وضعات دے گیا یہ کہاں سے آئے ہیں کون لوگ تھے جو ویگو ڈالے میں آئے پانچ ڈالے انکشافات ہوئے ہیں کہ پانچ ڈالے ویگو ڈالے جو داخل ہوئے ہیں پولیس کی رہنمائی میں اور دوسری جانب بلوچستان کو ایک بار پھر کہا گیا ہے بلوچستان کے جو لوگ تھے اور یہ پشتون بھائی ان کو دیشتگار قرار دے دیا گیا نفرت پھلائی جا رہی ہے دو صوبوں میں آپس میں لڑائی کروانے کے چکر ہیں اور پشتون بھائی جتنے بھی ہیں ان کو دیشتگار قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ دیشتگار ہیں جو زمان پارک میں وجود ہیں اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ پشتون پاکستان میں بسنے والے لوگ ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان میں انہوں نے بے تہاشا قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لئے تو وہ کیسے دیشتگار سو سکتے ہیں بدلہ کہ اگر کوئی خان صاحب سے پیار کرتے ہیں اس کا کوئی فالور ہے اور ملک کی سلامتی کے لئے جد و جہد کرتے ہیں تو وہ دیشتگار دے ہو سکتا ہے تو اگر یہ دیشتگار دیئے تو پھر مطلب ساری دیشتگار دیں کیونکہ ایٹی پرسنٹ جو پبلک ہے عوام ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں اب پاکستان کی ایٹی پرسنٹ عوام دیشتگار دو اور بیس پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان سے مخلص ہے تو یہ کوئی مطلب جہلانہ ہی باتیں ہیں اور عوام کو بے وقوف بنانے والے ہی چکر ہیں باقی تو اس میں کوئی صدا کا نظر نہیں آرہی دیشتگار دیشتگار دیشتہ